اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما بعد آج الحمدللہ شرط کی بحث ہے جو کہ حکم وضعی کی دوسری ایک قسم یا دوسری ایک بحث ہے اس سے پہلے ہم نے حکم کی دو تقسیمات پڑھی تھی حکم تکلیفی جس کو ہم نے ڈیٹیل سے اس کی پانچ اقسام اور اس کے بعد رخصت اور عظیمت کا پہلو پڑا اور اس کے بعد حکم وضعی دوسری قسم حکم کی جس میں سبب شرط اور مانے سبب کے بارے میں ہم نے جو بنیادی چیزیں پڑھی ہیں ان کو میں خلاصے کی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بنیادی طور پر سبب ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو مقصد تک پہنچائے اور اسطلاحا یعنی وہ معاملہ جس کے وجود کو شریعت نے حکم کے وجود کی علامت قرار دیا ہو مثلا یہ یعنی سبب وہ ہے جس کے ہونے سے حکم پایا جائے اور جس کے نہ ہونے سے حکم بھی نہ پایا جائے مثلا زنا اس بات کا سبب ہے کہ حد قائم کی جائے اگر زنا ہوگا تو حد قائم ہوگی اگر زنا ثابت نہیں ہے تو حد بھی قائم نہیں ہوگی تو اس طرح یہ سبب اپنے مسبب کے ساتھ لازم الملزوم ہوتا ہے سبب کی اقسام میں ہم نے پڑا مختلف پہلوں سے اس کی اقسام ہے سبب سبب یعنی بندے کا فیل ہونے یا نہ ہونے اور اس کی قدرت میں اور استطاعت میں ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے اس کی دو اقسام ہے یعنی ایسا سبب جو جس کا تعلق بندے کے نہ فیل سے ہو نہ اس کی قدرت سے ہو مثلا رمضان کا مہینہ داخل ہونا اس بات کا سبب ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہو جائیں اب یہ نہ انسان کی قدرت میں ہے نہ اس کا فیل ہے دوسری قسم ہے جو بندے کا فیل بھی ہے ایسا سبب جو بندے کا فیل بھی ہے اور بندہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہے مثال کے طور پر جان بوجھ کر کسی کی قتل کر دیتا ہے یہ بندے کا فیل بھی ہے اور بندہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہے اب اس کی مزید دو اقسام ہیں یعنی سبب کا بندے کے فیل ہونے کی صورت میں اس پر احکام تکلیفی آئید ہونا یعنی وہ حرام تھی حلال تھی مباہ چیز تھی یا مکروہ تھی اس میں کیا علت پائی گئی دوسری صورت یہ کہ شریعت نے اس سبب پر کوئی اور احکام مرتب کی ہوں یعنی اس کو شرط کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہو کسی سبب کے ساتھ جوڑا ہو یا کسی اور صورت میں مثال کے طور پر جان بوجھ کر قتل کرنا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کرنا حرام عمل ہے تو یہ حرام ہونے کے لحاظ سے حکم تکلیفی ہے اور یہ قتل عامد قساس لیے جانے کا سبب ہے تو اس سبب کے حکم کے ساتھ جوڑ جانے کی وجہ سے یہ حکم وضعی بن جائے گا قتل کا حرام ہونا حکم تکلیفی ہے لیکن اس قتل کے قتل کو اس بات کا سبب بن جانا کہ اس سے قساس لیا جائے تو جب ایک چیز کے ساتھ سبب جڑ گیا جب کسی حکم کے ساتھ سبب جڑ گیا تو وہ حکم وضعی ہو جاتا ہے اب سبب کے اثرات اور نتائج کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں تھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حکم تکلیفی کا سبب ہونا حکم تکلیفی کا سبب ہونا مثلا سفر روزے چھوڑنے کا سبب ہے مطلب سفر روزے رکھنا فرض ہے اب اس لحاظ سے یہ حکم تکلیفی ہے لیکن یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ سبب بن گیا ہے اس حکم تکلیفی کو رفع کرنے کا تو یہ اس کی ایک قسم تھی اور دوسری اس کی قسم میں آتی ہے بندے کے فیل ہونے کے نتیجے میں آئد ہونے والے حکم کا سبب بندے کے فیل جو وہ کام کر رہا ہے یا کوئی جس جو کام ہو کر رہا ہے اس کے نتیجے میں آئد ہونے والے حکم کا سبب ہونا مثلا نکاہ میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لئے حلال ہونے کا سبب ہے اور طلاق دونوں میں تفریق کا سبب ہے یہ بندے کا فیل ہے اس کے نتیجے میں آئد ہونے والے جو حکم ہے اس کا سبب بننا ہے اب اس میں تنبیہن ایک بات یہ ہے کہ شری جو اسباب ہیں ان کے اثرات یا نتائج شریعت کے حکم سے ہوتے ہیں یعنی جو حکم لگایا گیا ہے وہ بندے کی رضا سے یا اس کی عدم رضا سے نہیں ہوتا مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ بیٹا باپ کا وارث ہوگا اب کوئی بیٹا اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مجھے والد کی وراست نہیں چاہیے یا باپ بیٹے کو وراست سے آر کر دے تو اس سے بیٹے کا باپ کے لئے وارث ہونا یہ ختم نہیں ہوگا اس لئے کہ شریعت کے حکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں بندے کی رضا یا عدم رضا سے نہیں ہوتی آخری اس میں بحث تھی کہ علت اور سبب میں فرق اور موافقت کیا ہے علت اور سبب ایک لحاظ سے ایک ہی جیسی چیز ہے اور ایک لحاظ سے اس دونوں میں فرق ہے یعنی کسی معاملے میں سبب اور حکم کے درمیان مناسبت اقلاً سمجھ میں آ جائے تو اسے علت بھی کہہ سکتے ہیں اور سبب بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کسی معاملے کا مطلب جو سبب ہے اس کا اور حکم کے درمیان جو مناسبت ہیں وہ اقلاً سمجھ میں آ سکتی ہے تو وہ علت اور سبب دونوں ہو سکتے ہیں مثلاً سفر روزے چھوڑنے کی علت اور سبب دونوں ہیں کیسے اس لیے کہ سفر میں مشقت کا امکان ہے اس لیے رخصت دینا اس کے لیے مناسب ہے یہ چیز اقلاً سمجھ میں آ جاتی ہے جو چیز معاملہ سبب اور حکم کا آپس میں مناسبت کا جو پہلو ہے وہ اقلاً سمجھ میں آ جائے تو اس کو علت بھی کہہ سکتے ہیں اور سبب بھی اور اگر ان دونوں کے درمیان جو مناسبت ہے یو ربط ہے وہ اقلاً سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سبب کہیں گے علت نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو روزے فرض ہو جاتے ہیں اب اس کی علت اقلاً نہیں سمجھی جا سکتی اس کا سبب یا ان کے درمیان مناسبت جو ہے وہ اقلاً نہیں سمجھی جا سکتی اس لیے اس کو ہم سبب کہیں گے علت نہیں کہیں گے یہ ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے میں نے بحثیں ہیں اور اس کی شرائط ہیں اس کی اقسام ہیں وہ رکھی اب بنیادی سبب یا بنیادی سبب جو ہمارا آج کا درست تھا شرط کے موضوع پر اس کو ہم شروع کرتے ہیں یہ بنیادی پچھلی جو سبب کی بحث ہے اس کا خلاصہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ چپٹر یا جو اگلا موضوع ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا شرط لگوی طور پر اس سے مراد ایسی علامت ہے جو کسی چیز کے لیے مقرر ہو اور کبھی اس سے لہدہ نہ ہو یعنی اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے یعنی استلاحی طور پر ایسی چیز یا عمل جس کے ہونے سے دوسرے عمل شرعی کا وجود پایا جائے اور اس کے نہ ہونے سے دوسرے شرع عمل کا وجود بھی نہ پایا جائے البتہ وہ عمل کی ذات سے الگ ہو مثلا یعنی ایسی چیز یا عمل جس کے ہونے سے دوسرے عمل شرعی کا وجود پایا جائے اور وہ اس عمل کی ذات سے الگ ہو یعنی اس عمل کا حصہ نہ ہو مثلا وضو نماز کے لیے شرط ہے اب وضو نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن وضو کے بغیر نماز کے بھی شرعی اثرات مرتب نہ ہوں گے یعنی انسان اس سے بریوزمہ نہیں ہوگا یعنی نماز اس کی قابل قبول نہیں ہوگی وضو کے بغیر اب وضو نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے نماز کی تکمیل اور اس کے قابل قبول ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے تو یہ وضو اس کے لیے شرط ٹھہرا اس میں نیکس چیز ہے کہ شرط اور رکن میں موافقت اور فرق اب شرط اور رکن اس لحاظ سے ایک جیسے ہیں کہ ان کے وجود کا ہونا کسی شرع عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے یعنی شرط موجود ہوگی اور رکن موجود ہوگا تو اس حکم کا بھی وجود ہوگا یعنی ان دونوں کا اگر وجود نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا البتہ یہ ہے کہ شرط اس شرع عمل کی ذات سے الگ ہوتا ہے اور رکن اس شرع عمل کا حصہ ہوتا ہے مثلاً نماز میں رکو سجود قیام وغیرہ اس کے ارکان ہیں یعنی یہ نماز کا حصہ ہے اور ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور شروع میں ہم نے پڑھا کہ وضو نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کی شرط ہے اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے اگلی بات کہ شرط اور سبب میں موافقت اور فرق پہلے ہم نے شرط اور رکن کو پڑھا اب شرط اور سبب سبب کی بحث ہم تفصیلی طور پر پہلے پڑھ چکے ادھر ایک طرح کی اس کی دہرائی ہے یا اس کو شرط کے ساتھ جوڑ کے اس میں موافقت اور فرق کا پہلو سمجھا جا رہا ہے اچھا سبب اور شرط اس لحاظ سے ایک جیسے ہیں کہ ان کے وجود کے بغیر ان سے متعلق شرع عمل وجود میں نہیں آسکتا یعنی سبب اور شرط اس شرع عمل کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتے ہیں ان کے بغیر وہ عمل وجود میں نہیں آتا اور دوسرا دوسرا یہ کہ دونوں ان سے متعلق شرع عمل کا حصہ بھی نہیں ہوتے یعنی سبب اور شرط دونوں اس شرع عمل کا حصہ بھی نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود یعنی ان دونوں کے باوجود وہ عمل بھی نامکمل یا اس کا وجود بھی نہیں ہوتا اب یہ ان دونوں میں موافقت ہے یعنی سبب اور شرط اس لحاظ سے ایک جیسے ہیں کہ ان دونوں کے وجود سے وہ شرع عمل کا وجود ہوتا ہے اور یہ دونوں اس شرع عمل کا حصہ بھی نہیں ہوتے اب جو ان دونوں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ سبب اور شرط البتہ اس لحاظ سے الگ ہیں کہ سبب کے نتیجے میں مسبب لازم آتا ہے جو اس کا نتیجہ ہے اگر اس میں رکاوٹ سبب یا رکاوٹ سبب یا مانے نہ ہو یعنی وہ اپنے شرائط کے ساتھ سبب موجود ہے تو اس کا مسبب یعنی اس کا نتیجہ موجود ہوگا لیکن شرط کے ہونے سے اس شرع عمل کا وجود لازم نہیں آتا یعنی نماز کے لئے وضو ضروری ہے لیکن وضو کے لئے نماز ضروری نہیں ہے وضو ویسے بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن سبب اگر پایا جائے گا تو اس کا مسبب یعنی اس کا نتیجہ ضرور پایا جائے اب شرط کی اقسام ہیں شرط کی مختلف اعتبارات سے اور مختلف حصیتوں سے اس کی اقسام ہیں سب سے پہلے اس کی قسم سبب اور مسبب کے لحاظ سے شرط سبب ایسی شرط جو سبب کی تکمیل کرے ایسی شرط جو سبب کی تکمیل کرے اور اس کے اثر اور نتیجے کو لازم بنائے مثلا زکاة کے لئے مقررہ مال پر ایک سال گزر جانا اس زکاة کے لئے مقررہ مال کے لئے شرط ہے جو کہ زکاة فرض ہونے کا سبب ہے یعنی زکاة فرض ہونے کا سبب کیا ہے کہ انسان کے پاس مقررہ مال جس کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے وہ موجود ہو تو یہ سبب ہے زکاة فرض ہونا اس کا سبب کیا ہے کہ اس بندے کے پاس مقررہ نصاب زکاة کے لئے مقررہ نصاب کے مطابق مال موجود ہے اب اس کے لئے شرط کیا ہے کہ ایک سال اس مال کو اس بندے کے پاس ہوتے ہوئے ایک سال گزر گیا تو تب وہ شرط اگر پائی جائے گی تو انسان کے لئے زکاة فرض ہوگی تو یہ شرط کا سبب کے ساتھ جوڑ جانا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط اس سبب کی تکمیل کا باعث بنتا ہے دوسرا شرط کا مسبب کو تکمیل دینا مسبب کو پورا کرنا مسبب یعنی سبب کے نتیجے میں پیدا ہونے والچیز کو مکمل کرنا اسے شرطیں مسبب کہتے ہیں مثلا رشتداری وراست ملنے کا سبب ہے اور رشتداری سبب ہوا اور مسبب یعنی اس کے نتیجے میں وراست کا ملنا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ مال کا مالک فوت ہو چکا ہو اور وارث زندہ ہو جس کو وراست ملنی ہے یعنی وراست کا ملنا تب تک ممکن نہیں جب تک وارث زندہ نہ ہو اور مالک مال مالک مال فوت نہ ہو یعنی یہ کہ رشتداری سبب ہے کس بات کا کہ وراست آپ کو ملے گی تو سبب کے نتیجے میں جو وراست مل رہی ہے وہ مسبب ہوا اس کو تکمیل پر پہنچانے کے لئے جو شرط ہے اس کو مکمل کرنے کے لئے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مال کا مالک فوت ہو گیا ہو اور دوسرا جس کو مال ملنا ہے جو وارث ہے وہ زندہ ہو تو یہ شرط کہلاتی ہے شرط مسبب جو مسبب کو مکمل کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ وراست کا ملنا دوسری تقسیم ہے شرط کو مقرر کرنے والے کے لحاظ سے ایک تو ہے کہ شریع شرط وہ شرط جو شریعت نے خود مقرر کی ہو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے وہ شرط ہو مثلا نابالغ یتیم بچہ جو ہے وہ جب تمیز اور رشد کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس بات کا حکم ہے کہ اس بات کی شرط ہے کہ اس کا مال اس کے سپورد کر دیا جائے یعنی اگر وہ ایک اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ جس میں وہ ایک تمیز اور رشد کی عمر ہے تو یہ اس کے لئے شرط ہے کہ اس کو مال دے دیا جائے اس کا مال اس کے سپورد کر دیا جائے یہ شریع شرط یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے دوسری شرط ہے جعلی شرط جو کہ بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے مقرر کرتے ہیں مثلا وہ تمام شرائط جو لوگ آپس میں لیندین اور معاملات کے بارے میں کرتے ہیں وہ سارے جالی شروط میں آتے ہیں جالی شروط یعنی جو خود بنائی گئی ہیں یا ایسی شرط جو کہ بندے کے ایسے معاملے کے متعلق ہو جو کہ اس کے تنہا ارادے سے مکمل ہوتا ہے مثلا کچھ چیز وقف کر رہا ہے تو اس میں اپنا ارادہ اس کا شامل ہے کسی اور کا اس میں ارادہ شامل نہیں ہے اس کی بھی دو اقسام ہیں ایک معلق شرط یعنی جب بندہ کسی معاملے کا وجود ہی اس شرط کے ساتھ جوڑ دیں مثلا یہ شرط لگانا کہ کرز اس شرط پہ دیا جائے گا کہ اگر کرزدار مقررہ مدت میں کرز نہ دے سکا تو یہ جو زمانت دینے والا ہے یہ کرز ادا کرے گا اب اس میں شرط یہ لگائی گئی ہے کہ ایک تو زامن ہونا چاہیے جو زمانت دے اور وہ زامن کے لئے بھی یہ شرط لگائی ہے کہ اگر یہ کرزدار کرز نہ دے سکا تو یہ زامن دے گا اس کو کہتے ہیں شرط معلق یعنی ایسی شرط جو کہ کہتے ہیں کہ معاملے کو اس کے وجود کے ساتھ اس نے جوڑ دیا معاملے کا وجود یہ اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ معاملہ تب تکمیل پائے گا جب یہ شرط پائے جائے گی وہ شرط کیا ہے کہ زامن ہو اور وہ یہ زمانت دے کہ اگر یہ کرزدار نہیں کرز دیتا تو میں دوں گا اور اس کی دوسری قسم ہے کہ وہ شرط جو کسی معاہدے کے ساتھ جڑی ہو مثلا اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا کہ شہر اپنی بیوی کو ملک سے باہر نہیں لے جائے گا مثال کے طور پر تو وہ شرط قابل قبول ہوگی کہ ایک معاہدے کے دوران یہ شرط رکھی گئی یعنی معاہدے کے ساتھ جڑی ہوئی یہ شرط تھی کہ شوہر بیوی کو ملک سے باہر نہیں لے کے جائے گا یا شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ مطلب اور بھی کوئی بھی شروع تو ہو سکتی ہیں اور جب وہ معاملے کے ساتھ کسی معاہدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی تو تب بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس کو کہتے ہیں متصل شرط اس کی دلیل یہ ہے کہ شرائط اور معاہدوں میں اصل کیا ہے یعنی دنیاوی امور میں اور معاہدوں میں اصل کیا ہے اصلی اس کا حکم ہے مباہر چیز جائز ہے اللہ یہ کہ شریعت نے اس کو حرام کر دیا تو یہ اقسام شروع ہیں یعنی سبب اور مسبب کے لحاظ سے یعنی ایسی شرطیں جو کہ سبب کو تکمیل دیتی ہیں سبب ان کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے اور دوسری ایسی شرط جو کہ مسبب یعنی سبب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسبب یا اثر یا نتیجے کو مکمل کرنے والی شرط ہے اور دوسری قسمتی شرط کو مقرر کرنے والے کے لحاظ سے وہ ایک شریعت جو کہ شریعت اس کے لیے تائین اس کا کرتی ہے اور دوسری جالی شرط جو کہ انسان خود بناتا ہے یعنی لیندین کے معاملات میں جو خود کوئی معاہدہ بنا دیتا ہے خود کوئی شرط رکھ لیتا ہے اس کی بھی دو اقسام رکھی گئی ہیں ایک معلق شرط یعنی جس کو اس نے ایسی شرط جو کہ کسی معاملے میں اس کا وجود ہی اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو یہ معاملہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یا وہ عقد اس کے اوپر معلق تو نہیں کیا اس کے ساتھ اس کے اوپر وجود کا اقتصار تو نہیں کیا لیکن اس معاہدے یا اس معاملے کے دوران ایک شرط رکھی گئی اس کے ساتھ ایک شرط جوڑی گئی اور اس کی مثال ہم نے نکاح کے طور پر کی کہ کوئی بندہ نکاح کے دوران یا بیوی نکاح کے دوران شور سے کہتی ہے کہ آپ مجھے ملک سے باہر نہیں لے کے جائیں گے یہ میری شرط ہے نکاح کی تو یہ معاہدے کے ساتھ جوڑی شرط ہے اس سے بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے تو یہ شرط کی بنیادی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بارے میں کوئی بھی سوالات ہو کوئی بھی چیز غیر واضح رہ گی ہو پہجیدہ رہ گی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں الگ سے